اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان تاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مسلمانوں کے جذبات کی جی ہاں مسلمانوں کے جذبات اور احساسات مجروح ہوئے ہیں مسلمانانے پاکستان غم کے اندر مبتلا ہے دکھ اور قرب کی گھڑیاں ہیں سمجھ نہیں آرہا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی ہے جہاں مسلمانوں کے مرکز یعنی مسجد کو عبادتگاہ کی بجائے رکزگاہ بنانے کی طرف قدم اٹھائے جا رہے ہیں جی ہاں لاہور کی تاریخی مسجد وزیر خان میں جو کچھ ہوا وہ انتہائی غلط قدم تھا وہ انتہائی بےہودہ حرکت تھی مساجد اللہ تعالی کے ہاں محبوب ترین جگہیں ہیں مسجد کو اسلام میں مرکزی حیثیت حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزارہ کرتے تھے مسجد کو مسلمانوں کے فلاحی مرکز کی حیثیت بھی حاصل تھی جہاں مسلمانوں کے تمام مسائل کو سن کر ان کے حل کی تلاش کی جاتی تھی بھوکوں کے لیے کھانا اور مہمانوں کے لیے کھانے اور رہائش کا بندوبست بھی مسجد میں بیٹھ کر ہی کیا جاتا ہے مسجد نبوی جہاں سارے امور سرانجام دیے جاتے تھے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے تقدس اور احترام کا درس بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ مسجد میں اپنے آپ کو بازاری شور سے بچاؤ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو مسجد میں آواز بلند کرتے ہوئے سنا تو انہیں بلا کر فرمایا اگر تم یہاں کے رہائشی ہوتے تو سخت سزا دیتا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو ایک طرف تو مسجد کے اندر بلند آواز سے بات کرنے سے بھی منع کیا گیا جبکہ دوسری طرف ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کی تاریخی اور بڑی مساجد کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ہمیں فیصل مسجد، بادشاہی مسجد، مسجد وزیر خان اور اسی طرح دوسری تاریخی مساجد کے اندر عبادات سے زیادہ شورو غل، سیرو تفری کا سامان واضح نظر آئے گا بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی اب تو باقاعدہ ان مساجد کے اندر شادی، فلم، ڈرامے اور گانے وغیرہ کی شوٹنگ بھی شروع کر دی گئی ہے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے ناج گانے اور رکس جس کی ویسے ہی اسلام میں ممانیت ہے اسے ہم مساجد کے اندر لے کر آ گئے ہیں پچھلے سال مشہور کرکیٹر حسن علی نے اپنی دولن کے ساتھ فیصل مسجد کے اندر انتہائی بےہودہ قسم کے فوٹو شوٹ کروائے اس سے پہلے بھی فیصل مسجد کے اندر شادی کی شوٹنگ ہو چکی ہے لاہور کی بادشاہی مسجد میں بھی اکثر ایسے ہی مناظر ہم دیکھ چکے ہیں حال ہی میں ہمارے ملک کے مشہور سنگر بلال سعید اور ادھاکارہ سوا کمر نے اپنی میوزک ویڈیو کی شوٹنگ کے لیے تاریخی مسجد وزیر خان کا انتخاب کیا جس میں انہوں نے نہ صرف مسجد کے تقدس اور احترام کو پامال کیا بلکہ بےہیائی کی تمام حدے عبور کر گئے انہوں نے مسجد کے تقدس کو پامال کرنے اور بےہیائی کو فروغ دینے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی بعض ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسجد انتظامیہ نے تیس ہزار روپے لے کر مسجد میں شوٹنگ کی اجازت دی اگر ایسا ہی ہے تو شوٹنگ کرنے والوں کے ساتھ ساتھ مسجد انتظامیہ کے خلاف بھی ایکشن لیا جانا چاہیے کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے اور مسجد اسلامی شاعر میں شامل ہے اس میں اسلام کے احکامات کی سریحن خلاف ورزی گنونہ اور ناقابل معافی جرم ہے اس وجہ سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور ان کی دل آزاری ہوئی ہے گورنمنٹ کو ایسی حرکات کے خلاف ایکشن لینا ہوگا کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ مساجد صرف سیرگاہیں بن کر ہی رہ جائیں مساجد اللہ تعالی کے ہاں محبوب ترین مقامات ہیں ان میں سے مسجد احرام، مسجد نبوی، مسجد اقصہ اور مسجد قبا کو خصوصی وزیلت حاصل ہے باقی مساجد کو مسجد احرام کی بیٹیاں بھی کہا گیا مسلمانوں کی شان و شوقت مساجد کے ساتھ ہی بابستہ ہے جب تک ہماری مساجد آباد تھی ہم نے ان کی عظمت کو بحال رکھا ہوا تھا تب تک ہم پوری دنیا میں شان و شوقت اور عظمت کی زندگی بزر کر رہے تھے جب سے ہم نے مساجد کو غیر آباد کیا اور یہاں پر بس نہیں بلکہ انہیں سیرگاہیں بنا لیا تب سے ہمارا زوال شروع ہو چکا ہے اور تب تک رہے گا جب تک پھر وہ واپس اپنے مرکز یعنی مسجد کی طرف پلٹ نہیں جاتے اور اس کی عظمت اور شان و شوقت کو بحال نہیں کر دیتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے شاید انہی لوگوں کے لیے تھا جو آدھ مساجد کے اندر گانے بجا رہے ہیں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا مسجد میں مشارہ کے رنگ میں شیر نہ پڑے جائیں یعنی ایسے اشار جو لغویات میں آتے ہیں اس میں بیٹھ کر خرید و فروخت نہ کی جائے ایک طرف تو ہم مسجد اقصہ اور بابری مسجد کے تقدس اور حرمت کی بات کرتے ہیں ہمارے ہمسایہ ملک جو کہ اسلامی ملک بھی نہیں وہاں کرناٹک میں ایک ایسی مسجد جو کہ نمازیوں کے لیے تو بند تھی وہاں فروری 2019 میں فلم کی شوٹنگ ہونے جا رہی تھی مگر وہاں کے غیرت مند مسلمانوں نے اتنا بھرپور احتجاج کیا کہ وہ غیر اسلامی ملک اس فلم کی شوٹنگ کو روکنے پر مجبور ہو گئی کیا ہم میں اتنی بھی غیرت نہیں کہ ہم مساجد کی پکار نہیں سن رہے اے مسلمانان پاکستان اے اہل اسلام وقت اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے آپ سے اہد کریں کہ ایسی حرکت کا حصہ بنیں گے اور نہ کسی دوسرے کو اس کی ترغیب دیں گے بلکہ جہاں تک ہو سکا ان مساجد کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے اپنی تمام در توانائیاں صرف کریں گے ہمارے حکمرانوں کو بھی اس بر غور کرنا چاہیے اگر وہ اپنی مملکت کی شان و شوکت بحال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے مساجد کی عظمت اور شان و شوکت کے تقدس کو بحال کرنا ہوگا عوام کو بھی ایسی تمام در غیر شرعی حرکات کے خلاف برپور احتجاج ریکارڈ کرانا ہوگا ایسے مواقع پر خاموشی جرم مند جائے کرتی ہے اٹھئے اسلام کے لیے بولیے مسجد کی حرمت کے لیے اب اگر آپ خاموش رہے تو پھر عبادت گاہیں رکس گاہوں میں تبدیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا